اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد دلاؤر نے پاکستان سے سوال پہ جائے ان کا سوال ہے کہ حصول کے صدقے یا وسیلے سے دعا کرنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الربی صلی اللہ علیہ وسلم باہر اللہ علیہ وسلم کہ جو سوال ہے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں یا ان کے صدقے دعا کر سکتے ہیں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی گئی ہے کہ موسیلی کنٹری جس طرح پاکستان انڈیا وغیرہ ہے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو یہ دعا میں یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں گنے گار ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبل فرما دیکھیں اگر قرآن کی تعلیمات دیکھے جائے اور سنہ رسول کے ساری احادیث دیکھے جائے تو اس میں یہ کہیں پہ بھی یہ چیز ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتی کہ جہاں پہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہو کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کریں یا ان کے وسیلے سے دعا کریں یا کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ یا کسی صحابہ کی زندگی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوتی یا چار علماء کے زندگی سے کسی چیز سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کریں یا ان کے وسیلے سے دعا کریں اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ایک شرک اور یہ ایک کفر ہے اچھا یہ شرک اور کفر کیسے ہے جیسے اگر صورت اللہ رب یا آیت نمبر ٢٢٣ میں پڑھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی وہ دعا کہتی ہے ربانا ظلمنا انفسانا اچھا انہوں نے کیا کہا تھا ربانا ظلمنا انفسانا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا تو ہماری مغفرت فرما وَإِلَّمْ تَقْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُنَّنَا مِلْخَسْرِينَ اور اگر آپ ہم مات نہیں کریں گے تو ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے تو اگر یہ دعا دیکھے جائے تو آدم کی جو آدم ہے جو پہلے انسان تھے انہوں نے اللہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی واسطہ دیا تھا لیکن اگر قرآن کو کمپلیٹ پڑا جائے تو قرآن میں کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد نہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کچھ الفاظ بیان کی ہے قرآن میں کہ جو میرے پیغمبر ہیں وہ گزر چکے ہیں آپ ان کے صدقے کی دعا کریں تب میں آپ کی دعا سنوں گا اچھا یہ چیز کہ اللہ دعا نہیں سنے گا حصول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر پہلے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائیں گے تو یہ جو پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بدگمانی رکھتے ہیں اچھا پھر ان سے اگر پوچھا جائے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ دعا نہیں سننے گے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ دعا سنیں گے اچھا پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیوں دیتے ہیں اب چھو وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے تھے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ ہم تو پھر بھی گھوم کر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں سنتے اس لئے ہم رسول کا سہارہ لیتے ہیں ٹھیک ہے رسول کا سہارہ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بدالت یا ان کی وجہ سے ہماری سنیں گے ہماری نہیں سنیں گے تو ان کی وجہ سے ہماری جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے گے اگر قرآن میں پڑھ جائے صورت اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر پچاس میں تو اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے کہہ دو ان سے کہہ دو کہ میرے پاس کسی چیز کا خزانہ نہیں ہے نہ میں علم غیب جانتا ہوں نہ میں کسی چیز کے بارے میں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں وہ ہی میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں اچھا کر پڑھتے ہیں اسی طرح اگر صورت اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 110 میں پڑھیں تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ میری طرف وہی کرتے ہیں میں وہی وہی آپ لوگوں کی طرف کرتا ہوں تو اس کا مطلب کہنے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر بنائی تھا جیسے ہم انسان ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے انسان تھے ہم میں اور ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ایک ایک چوزن بندے تھے جیسے ایک سیلیکٹڈ آدم تک بندے تھے جن کو انہوں نے ایک پیغمبر کا درجہ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے اور انہیں مقام محمودہ کی جگہ پہ انہیں عطا کریں گے سیم چیز اگر دیکھ جائے تو کسی صحابہ کی زندگی سے کسی نے ایسی دعا نہیں کی اچھا یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے ایک جنرلی طور پر ہم یہ دعا کروا سکتے ہیں جیسے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے لئے دعا کر دینا جیسے مسجد کے امام سے کہتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کر دینا کسی نیک آدمی سے کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کر دینا کسی بزرگ سے کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کر دینا کوئی بھی ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کر دیں لیکن اگر کوئی انسان لیکن اگر کوئی گزر چکا ہے تو گزر چکے سے دعا کرنا ایک شرک میں آ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان زندہ ہوتا تو اسے دعا کر سکتے ہیں لیکن جو انسان مر چکا ہے اسے دعا نہیں مانگ سکتے نہ اس سے مانگ سکتے ہیں نہ اس کا وسیلہ دے سکتے ہیں یہاں تکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکے ہیں ہم نہ تو ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں اور نہ ان سے مان سکتے ہیں یہ ایک شرک ہے یہ شرک کیوں ہے کیونکہ ایک تو یہ پہلی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو کھڑا کر رہے ہیں دوسرا کوفر کیوں ہے کفر اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک مسلمان جب نا امید ہو جاتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وریاد نہیں قبول فرما رہا ہے چلے صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وسیلہ دیتے ہیں جیسے بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرا یہ کام کر دے یا ان کے وسیلے سے میرا کام کر دے دیکھیں ہم جو وسیلہ دے سکتے ہیں ہم صرف اللہ کو اس کے ناموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ غفور ہے الرفیم ہے یا اللہ الرحمن الرحیم ہے المالک القدس ہے السلام المؤمن العزیز الجبار المتكبر خالق الباری ہے جیسے جتنے بھی ان کے نامیں ہیں ہم کتنے ناموں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی اس کی بڑھائی کا ہی وسیلہ دے سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ غفور الرحیم ہیں یا ارحم الرحمن آپ غفور الرحیم ہیں ہم عاب کرنے والے ہیں مجھ سے خطا ہوئے ہیں آپ مجھے عاب کر دیجئے گا اچھا پھر کیا ہے کہ جب ہم دعا کریں آپ سچی عقیدے سے اور صحیح اس توقع کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ آپ کی فریاد قبول فرمائے گا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان صحابہ کو سکھاتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کریں کہ شاید آپ آپ میری مغفرت کر سکتے ہیں تو کر دی گئے آپ اس طرح دعا نہ کریں یہاں تو اس طرح بھی دعا نہ کریں کہ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں اللہ میری سنے گا یا نہیں سنے گا پر آپ کو اللہ پر صوف وصد توقع ہو کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ خالق ہے اور صرف اللہ ہی کرنے والا ہے اور اللہ ہی سب کچھ مغرورت کرنے والا ہے اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول نہیں فرماتے اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ یہ بہت خوبصورت آئید ہے یہ صورت زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے بہت ایک نشانی دے دی ہے ان لوگوں کے لئے اچھا یہ کون سے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جو سمجھے کہ آپ اپنی حدیں پار کر چکے ہیں اتنے گھنے گار کر چکے ہیں اتنا گھنا کر چکے ہیں سمجھے قتل کر چکے ہیں یا زینہ کرے کر چکے ہیں یا شراب پینے والے لوگ ہیں یا جس حد تک بھی یہ لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے ایسے لوگوں کو بھی ان کی حمد بڑھانے کے لئے ان کو انکرش کرنے کے لئے اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عوض باللہ من شیطان جب بسم اللہ الرحمن 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 اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے جا کے کہہ دیجئے جو اپنے گناہوں سے اتنا وہ ڈپریس ہو چکے ہیں اور اس حد تک گزر چکے ہیں وہ بالکل نا امید ہو چکے ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں اور ہمارا اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے لئے یاد قیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی گنے گاراں پر آپ ایک دفعہ سچی دل سے سچی توبہ کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوز مت ہوئے اور ایک دفعہ آگے آپ اللہ تعالیٰ سے مخبض مانگیں اللہ تعالیٰ کے سارے گناہ مات کر دیں گے بشک اللہ غفور الرحیم ہے سارے گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے اچھا اگر انسان اسی گناہوں میں فوت ہو جاتا ہے اگر انسان اسی گناہوں میں فوت ہو جاتا ہے لیکن وہ اللہ پر توقع کرتا ہے اور اس کا قیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطاعت کرنے والا ہے اوزول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے والا ہے پھر جو گناہ ہوں گے اس کے فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کا حساب کریں اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا حساب نہ کریں لیکن اگر انسان کے شرک میں موت ہو جاتی ہے تو اس کی مغفرت اس دنیا میں ہی ہو سکتی ہے لیکن مرتنے کے بعد اگر وہ نیت کر کے بھی مرتا ہے کہ چلے میں شرک سے پاک جاتا ہے پھر بھی اس کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو غفر الرحیم ہے چاہے تو معاف کر دیں لیکن ایک انسان جو پورا غافل ہے جو انسان اس غفلت میں موت مر گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو حدیث میں بیان کہا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے جو کرم کا حساب ہے وہ اس کی نالج کی اوپر کریں گے کہ اس کی علم کہاں تک ہے اور اس کی نیت کیسی تھی جیسے صحیح بغاری کی جو پہلی نیت جو پہلی حدیث ہے وہ حدیث یہی انم الامالو بنیاد وہ پہلی حدیث یہی صحیح بغاری کی آپ کے جو ٹوٹل کرموں کا حساب ہوگا وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا اب سوال ان کا یہ آئے تھا کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کرنا کہتا ہے صدقے سے کسی کی ابھی وسیلہ دینا جو ہے وہ ہم صرف دنیا میں دے سکتے ہیں اچھا اگر زندہ ہیں تو ہم کسی کا وسیلہ نہیں دے سکتے کہ اے اللہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کسی کے بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم ڈائریکٹلی ان سے کہہ سکتے کہ آپ ہماری دعا قبول کر لیجئے گا ٹھیک ہے آپ ہماری دعا قبول کر لیں ہم گنے کار ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اتنا گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے دل میں شیطان نا امیدی ڈالنا شروع کر دیتا ہے اچھا وسیلہ ہوتا کیا ہے آپ آپ سمجھیں کہ اگر آپ کہیں جوب پر جا رہے ہیں اگر آپ کسی جوب پر جا رہے ہیں اگر آپ کو راستے میں کہیں پہ اس کمپنی کا پریزیڈنٹ کی ملاقات ہو جاتی ہے اگر آپ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے اور آپ اپنی جوب کے بارے میں بات کہتے ہیں آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ اس کے آفیس میں پہنچ کر اس کے جو چپڑا چی ہے آپ ان سے کہیں گے کہ آپ میرے جو پریزیڈنٹ ہے کمپنی کے آپ ان تک میری خبر دے جیگے آپ ان کے مینجر کو نہیں نوڈج دیں گی کہ میں آپ میری اپلیکیشن جا کے پریزیڈنٹ کو دے دیں کیونکہ پریزیڈنٹ تو آپ کے ساتھ ہے یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورت بکرہ کی آیت نمبر وان ایٹی سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزباللہ حمد شیطان جم سمدر مرہے ہیں وعیدہ سالک آبادی انی انی و انی قریب انی و انی قریب عجیب الدعوت دا اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جو بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں آپ ان سے کہہ دیجئے میں آپ کے قریب ہوں قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فیزیکلی قریب ہیں قریب ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہم 24 آور سی ہیں پھر اللہ تعالیٰ سورت کاف سورت نمبر پچاس اور آیت نمبر سولہ میں یہی چیز فرماتے ہیں ناہ نوک رب علیہ من حبل الوری اچھا کتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کہی کہ میں تمہارے قریب ہوں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں خود تمہارے قریب ہوں جب چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے دعا قبول فرما سکتے ہیں تو ہمیں کسی کے وسیلے کی کیا حضر ہوتا ہے اچھا پھر یہ چھوڑا پھر یہ جو علماء کہتے ہیں کہ رسول کے وسیلے کے بغیر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی آپ انہی سے پوچھئے کہ کیا اللہ تعالیٰ وسیلے کے بغیر دعا قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ پر کفر ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ پر کفر ہوتا ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی چیز نیگٹیف سوچنا ایک کفر ہمیں یہ ایمان ہونے چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہنڈر پسند دعا قبول فرمانے والے ہیں اور ہمیں اپنے گناہوں کو حساب کرنا ہے اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور کریں پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائیں گے یہاں تک حصول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وفات ہوئی تو نہ تو ان کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے کہ یہ میرے فوت ہونے کے بعد یا میرے صحابہ آکے میرا وسیلہ دیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا یہ کام کر دیں ہمارا یہ کام کر دیں ہماری مغفرت کر دیں کسی تعلیمیں بھی نہیں ملتا تو پھر یہ کونسپٹ کہاں سے آیا ہے دے یہ کونسپٹ جو آیا ہے یہ سمجھے کہ ایک شیطان ہے جو انسان کے شکل میں آیا اور یہ پاکستان میں کیسے ہے یہ انڈیا سے بن کے آیا ہے یہ لوجک جو ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے کیونکہ ہم گنے کا رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیت میں پھر پھر مادی ہے کلی آئے بادی اللہ زینا اصرف اللہ انفسرین جو لوگ اپنی حدوں سے پار ہو چکے ہیں قاتل ہیں یا زیناکار ہیں شراب ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے کہ جا بھول جاؤ آکر مجھ سے معافی مانگتا ہوں اچھا بشرتی کی یہ کہ انسان گناہ سے توبہ کرے اس پر کنٹینو نہ رہے اور توبہ کو کھیل تماشا نہ بنائے اور اللہ تعالیٰ نیت دیکھنے والے ہیں اگر دل سے انسان اگر نیت کرے کہ اللہ اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہوں اور میں دوبارہ یہ غلط کام نہیں کروں گا گناہ نہیں کروں گا آپ میری مغبرت کر دیں تو ہمارے گناہ کے اچھا کر دیکھا جائے تو جو چار علماء آئے تھے اور جتنے تابعین یا تابع تابعین وغیر آئے تھے ہمیں کسی کی تعلیمات میں یہاں کہیں سے یہ ریفرنس نہیں ملتا کہ ہمیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دیں یا ان کے صدقے اللہ ہماری دواز موک سنے یا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیلہ دیں کیونکہ ایک شرک ہے ایک تو پہلے بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں آپ ہمارے یہ نہیں سنیں گے تو ہم آپ کے جو پیارے بندے ہیں ہم آپ ان کا واسطہ دے دیں جو اللہ پورے کائناتوں کا خالق ہے اب یہ ایک لوجک دیکھیں کتنا ایک اللوجکل بات ہے کہ جو کائنات کا اتنا بڑا خالق ہے ہم اسے واسطہ دے رہے ہیں اس کی بنائی ہوئی مخلوق کا اچھا جو سب سے بڑی مخلوق ہے جبرائیل علیہ وسلم کیا جبرائیل علیہ وسلم کس کا واسطہ دیں گے وہ کس کا واسطہ دیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جواب پہ یہ بیان کر دیا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں اور اگر اکنے کار انسان ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں حرصول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علیہ رحمت العالمین بن کیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے جیتے جی یا میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد میرا وسیلہ بنائے جائے یا میرے صدقے سے دعا کی جائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ میری فریاد سننے گے جیسے کر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا نے انہوں نے کہا کہا تھا ربان آئے ہمارے رب ہم نے یہ غلطے کی ہے اب ہماری محرور فرما دیجئے گا دیکھیں جو چار علماء آئے تھے آپ ان کے زندگی میں دیکھ رہے یہ تعلیمات نہیں تھیں تو جو علماء یہ یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کریں یا ان کے حضرت سے یہ چیز کو جائز کریں یہ یاد رکھیں یہ ایک شرک اور کوفر ہے شرک ہی ہوئے کیونکہ کیونکہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری دعا کبھونے کریں گے سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک吗 ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کفر یہ ہے آپ سمجھیں کہ ہم گنے کار ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائند بنانے والے ہیں اچھا ہمارا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ شیطان ہمارے در میں وصو سے ڈالتا ہے یا کسی عالم دین کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیمات مل جاتی ہے کہ جہاں سے ہمیں یہ کاجز لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنے کار ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنیں گے تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی ضرورت ہے یا ان کے صدقے ہماری دعا قبول ہوگی یا ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول ہوگی تو اب یہ کہنے کا مطبع کہ اللہ ہماری نہیں سنیں گا تو یہ عقیدہ ایک کفری عقیدہ ہے اللہ سے اس طرح کی توقع رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی استغلاللہ ایک بدگمانیاں رکھنا اب یہ جو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ شرک کس طرح بنتا ہے اور یہ کفر کس طرح بنتا ہے آپ یہ جو علماء یہ چیزیں کہتے ہیں آپ بشک ان سے جا کے پتا کر لیجئے کہ کیا یہ بات سچ ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا اور یہ کوئی اور ہے جو ہماری دعا یہاں تک پہنچائیں گے ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفا کر دیا کفر کس طرح ہے کہ ہم اللہ پر ایک بد گمانی کر رہے ہیں کیونکہ ہم گنے گا رہے ہیں اللہ ہماری مقبرت نہیں کرے گا اللہ ہماری نہیں سنے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے کے پاس جاتے ہیں وہ ہماری دعا قبول فرمائیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں چیز کو واضح طور پر ایک بہت ڈیکلئر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اور یہ بہت ہی انکرج کرنے والی آیت ہے جو سور الزمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائے میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی گناہ کریں آپ جتنے بھی گناہ کریں لیکن پھر بھی اتنے گناہ کر دیں کہ پوری کائنات بھر دیں آسمان بھر دیں سب کچھ پوری گلیکسی بھر دیں لیکن ایک دفعہ انسان سچے دل سے طوبہ کریں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو ماب کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کسی کے گناہ ماہ کرنا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ جو توبہ ہے اس کا کھیل تماشانہ بنائے اور جو گناہ ہیں ان کو اپنی زندگی سے ہٹائیں کیونکہ جتنا ہم گناہ کو ختم کریں گے ہمارا ایمان اتنا پکا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ زیادہ گی اور ہماری دعا میں اتنے ہی زیادہ برکت ہو گئی لیکن یہ عقیدہ رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ہماری دعا قبول ہوگی یا ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول ہوگی تو آپ سمجھیں کہ یہ بات کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا اور اس قسم کی عقیدے رکھنا کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا اور صرف صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کیونکہ اللہ نے ان کو وسیلہ بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ نہیں بنا کے بھیجا ایک چیز کو میں ڈیکلیر کر دوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا کے نہیں بھیجا ایک ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے اور رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو زندگی گزارنا سکھائیں اور اللہ تعالیٰ سے کی پہچان کرویں اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا اور رسول کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو وہی ہوتی ہے اس کو اپنے بندوں تک پہنچانا ہے کہ یہ کرو اب یہ نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کو وہ پیکمبر بنا دیں لیکن اللہ نے ایک رسول بنایا اور ایک رسول بنا کے ایک امت میں بھیج دیا کہ آپ ان کو یہ تعلیم دیں ان کو آپ یہ سکھائیں ٹھیک ہے وسیلہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بغیرہ ہمارا کام نہیں ہوگا ہم نے ان کے پاس جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا ہے ٹھیک ہے یہ شرکی عقیدہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ سے جیسے جتنے بھی ان کے نام ہیں ان کا وسیلہ دیا جائے ان کی حمد و سنہ بیان کی جائے ان کی بڑھائی بولی جائے اس قسم کی دعا کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی بڑھائی انہی کے ناموں کا وسیلہ بنایا جائے انہی کا ذریعہ بنایا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی ذات کی حمد و سنہ سن کر ہمارے اوپر اپنی رحمت بخشے اور ہمارے گناہوں کو معافرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی